اچھا پٹو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے پہلے ٹاپک ہے نرف سپلائی اپ دے سکلیٹر مسل اور پھر جو ہے نرف سپلائی اپ دے سکلیٹر مسل کے سکلیٹر مسل کو نرف سپلائی کیسی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سپلائی جو ہے تو نرف ہوتی ہے اور وہ نرف جو ہے میکسٹ ہے مطلب موٹر بھی ہے اس میں اور سنسری بھی ہے سنسری ہوتی ہے جو کہ مسل سے ٹورز دی برین اور سپائنل کارڈ انفرمیشن لے کے جاتے ہیں موٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ اب اوے فروم دی برین اور سپائنل کارڈ ٹورز دی مسل انفرمیشن لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے اچھا اس میں موٹر جو فائبرز ہے وہ سنسری فائبرز ہے وہ فورٹی پرسن ہے موٹر میں بھی جو ہے جو سکسٹی پرسن ہے اس میں جو ہے لارج جو ہے مائلینیٹڈ جو جس میں مائلین شیٹ پریزن ہے ہار نرفز کے اور وہ لارج ہے تو وہ جو ہے سپلائی کرتے ہیں جو ایکسٹر فیوزل مسل فائبرز ہوتے ہیں ان کو اور جو سم میں جن کو ہم گئے گیما نیورانز کہتے ہیں وہ انٹر فیوزل مسل فائبر میں لے کے انفرمیشن لے کے آتے ہیں ایکسٹر فیوزل کیا ہوتا ہے انٹر فیوزل کیا ہوتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں ٹرسٹ می فاروائن اس کے ساتھ جو ہے موٹر میں نان مائلینیٹڈ نرفز بھی ہوتے ہیں جو کہ جو سمود مسل کے بلڈ بسلز ہوتے ہیں ان کے لیے ایٹونومک انفرمیشن لے کے آتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں ایٹونومک مطلب ویداؤٹ کنٹرول اچھا ایکسٹر فیوزل ہو ہوتے ہیں جو کہ بلک بناتے ہیں مسل کا جو ہمیں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایکسٹر فیوزل مسل فائبر اور انٹر فیوزل ہو ہوتے ہیں جو ایسی بلک کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ہماری برین کو پروپیو ریسپشن سند کرتے ہیں پروپیو ریسپشن ہو ہوتا ہے جب ہم آکے بند کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری لک اس وقت کہا پہ ہے ہمارا ہینڈ اس وقت کہا پہ ہے مطلب ہماری پوری بوڈی کے تنڈنسی ہماری برین کو انفرمیشن ہا رہا ہوتے ہیں نا اور جب ہماری آنکھیں بنو پھر بھی ہم ان دو انگلیوں کی اس طرح ملا سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اس طرف ہے یہ ہاتھ اس طرف ہے اور یہاں پہ پریزن ہے یہ ہاتھ ہمارا یہاں پہ پریزن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپیو ریسپشن تو وہ تو انٹرا فیوزل جو مسل فائبرز ہوتے ہیں وہاں اسے کی تو آتے ہیں اور یہ جو ایکسٹرا فیوزل مسل جو بلک بناتا ہے وہ اس میں صرف موٹر سپلائی ہوگی اور جو انفرا فیوزل ہے اس میں موٹر بھی ہوگی ساتھ میں سنسری بھی ہوگی اچھا پھر جو ہے سنسری فائبرز کی طرف آتے ہیں تو سنسری فائبرز بھی مائلینیٹڈ ہے اور یہ فورٹی پرسنٹ ہے مطلب اس کمپیرٹو موٹر فائبرز اس کی تعداد کم ہے پھر جو ہے مسل سپنڈلز کی بات کی ہے کہ سپنڈل شپ سنسری ان آرگنز آف دا سکریٹل مزل کو ہم مسل سپنڈل کہتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہر سپنڈل میں سکس ٹو فورٹین انٹرا فیوزل مسل فائبرز ہوتے ہیں انٹرا فیوزل مسل فائبرز کیا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہمارے پاس ہے ایکسٹرا فیوزل جو کہ بلک بناتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس بلک کے اندر یہ ہے انٹرا فیوزل اچھا پھر جو ہے یہ بتا ہے کہ انٹرا فیوزل کی بھی فردر ٹو ٹو ٹائبز ہے لارج نیوکلر بیک فائبرز اور سمالر نیوکلر چین فائبرز میں نے بتا دیا تھا کہ انٹرا فیوزل میں سنسری بھی ہوتے اور موٹر بھی ہوتے ہیں تو موٹر کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لارج نیوکلر بیک فائبرز اور سمالر نیوکلر چین فائبرز اور سنسری جو ہے وہ پرائمری سنسری انڈنگز اور سیکنڈری سنسری انڈنگز وہ ہوتے ہیں اچھا پھر بتایا ہے موٹر پوائنٹ کا تو موٹر پوائنٹ وہ ہوگا وہ پوائنٹ جہاں پہ ایک موٹر نرف جو ہے سکلیٹل مسل کو وہ انٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موٹر پوائنٹ پھر جو ہے موٹر یونٹ تو ایک ہی مسل جب آتا ہے سپینل کاٹس یا اور وہ مور دن ون فائبرز مور دن ٹو فائبرز وہ مطلب زیادہ فائبرز کو سپلائی کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں موٹر یونٹ موٹر یونٹ ڈیپینڈ کریں گا کہ ایک نرف کتنے مسل کو سپلائی کر رہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر مسل کی فنکشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے یا پریسائز ہے اور جو ہے زیادہ کنٹرول اس میں ریکوائیڈ ہے جس طرح آئی کی مسل ہے تو اس میں مسل کم مسل فائبرز کو سپلائی کرے گا کہ اس مسل کی فنکشن اچھی سے ہو اگر فائن کنٹرول نہیں ہے ریکوائیڈ تو پھر ایک ہی گا جس طرح یہاں پہ کہا ہے کہ سائز آف تا موٹر یونٹ ڈیپینڈز اپون دے پریسیجن آف تا مسل کنٹرول کی مسل کو ہم کس طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کو فائنلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس طرح آئی کی مسل ہے تو اس میں ایک نرف جو ہے توڑے کم مسل کو سپلائی کرے گا فائیف تو ٹین تاکہ اس کی پریسیجن اور ایکوری سے زیادہ ہو اور پھر جو ہے بتایا ہے کہ لارج موٹر یونٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ سو سے لے دو ہزار مسل فائیبر کو بھی سپلائی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے ہمیں خاص اتنی کنٹرول ریکوائیڈ نہیں ہے جس طرح لیم کے مسل ہیں پھر جو ہے کمپوزیٹ اور ہائیبریڈ مسل کا بتایا ہے کہ وہ مسل جو کہ ٹو ڈیفرن نرف سپلائی کرتے ہیں فرم ڈیفرن روٹس تو اس کو ہم کمپوزیٹ اور ہائیبریڈ مسل کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ہے فلیکسر ڈیجوٹورم پروفنڈس یہاں پر ہاتھ میں ایک مسئل ہے جس کو ہم فلیکسر ڈیجوٹورم پروفنڈس کہتے ہیں اور اس کو ٹو نرفز ریڈیل بھی سپلائی کرتا ہے ریڈیل نرف اور ال نرفی اسی طرح جو ہے پیکٹوریلس میجر ہے جس کو لیٹرل پیکٹوریل نرف بھی سپلائی کرتا ہے اور میڈیل پیکٹوریل نرفی سپلائی ہائیبریڈ مسل کون کون سی ہے ایک ہے فلیکسر ڈیجوٹورم پروفنڈس ہو گیا ایک ہے پیکٹوریلس میجر اور تیسرا ہے ایڈکٹر میگنس جس کو آپ ٹو ریٹر نرفی سپلائی کرتا ہے اور شیئرٹک نرفی سپلائی کرتا ہے جو کہ تائم میں پریزنٹ ہے پھر رات یہ ہے جی نرف سپلائی اپ دی سموت مسل تو سموت مسل کی نرف سپلائی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پہلے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ جی ایٹی میں پریزنٹ ہے سموت مسلز اور یہ ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے مطلب بہت ساری سلز جو ہے ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اگر یہ اس طرح کنیکٹڈ ہے تو اس کی جس کو ہم کہیں گے سنگل یونٹ ٹائپ اور اس کی نرف سپلائی جو ہے وہ ایک جیسے ہوگی اور ملٹی یونٹ ٹائپ وہ ہوگا جس میں جو سلز ہے وہ آرینج ہے الگ الگ سے تو اس کو ہم کہیں گے ملٹی یونٹ ٹائپ پھر ہر مسل فائبر کا الگ نرف سپلائی بھی ہوگی یہ سنگل یونٹ ٹائپ میں جو ہے نرف سپلائی ایک ہوگی اور وہ پوری یونٹ کو سپلائی کرے گا اور ملٹی یونٹ فائبر میں الگ الگ فائبر کو الگ الگ نرف سپلائی کرے گا اگزامپل سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سنگل یونٹ ٹائپ جس طرح انٹرسٹائن میں ہوتا ہے کہ انٹرسٹین کے سارے سلز ایک دوسری کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں اور ملٹی اونٹ جس طرح دیکٹرز ڈیفیرنس آف تھٹیسٹیس ہے تو وہاں پر جو ہے ملٹی اونٹ ٹائپ ہوتے ہیں پھر آتا ہے نرس سپلائی آف دھا کارڈیاک مسل تو نرس سپلائی آف دھا کارڈیاک مسل اس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں پر پیرا سمپیتریک اور سمپیتریک فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آٹونامک فائبرز کے ایک ٹائپ سے تو اچھا تو جب سمپیتریک سیمولیشن ہوگی ہارٹ کی تو ہارٹ اپنے فنکشنز کو زیادہ کرے گا اس کی کانٹریکشن زیادہ زور سے ہوگی اس کے ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہوگا اور پیرا سمپیتریک اس کی اُلٹا ہوگا پھر آتے ہیں جو ایکشن آف دھا مصال تو ایسومیٹریک کانٹریکشن وہ ہوتا ہے جس میں لیند سیم ہوتا ہے اور ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے مطلب آپ نے ہاتھ اس طرح رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ جو ہے وزن ڈال رہے ہو مطلب لیند سیم میں ٹینشن زیادہ ہو رہا ہے آئیسو ٹونک ہوتا ہے جس میں ٹینشن جو ہے وہ سیم ہوں اور لیند میں چینج ہو رہا ہے مطلب آپ نے ہاتھ میں ایک پتر لیا ہے اور اس کو ہاتھ کو آپ موو کر رہے ہو تو ٹینشن تو سیم ہے ایک ہی پتر ہے اور لیند اس میں کم اور زیادہ ہو رہی ہے پیرا آتا ہے اسینٹرنگ کنٹریکشن اور کنسینٹرنگ کنٹریکشن اسینٹرنگ کنٹریکشن ہوتا ہے جس میں لینٹ انکریز کرے گا فنکشن کی حساب سے اور لینٹ جب زیادہ ہوگا تو ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی جس طرح آپ نے ایک ہاتھ اس طرح رکھا ہوا ہے اور آپ کو آپ نے اس طرح سائیڈ میں لے کے گئے ہیں رام سے رکھ دیا تو لینٹ تو زیادہ ہوگئی اور ٹینشن کم ہوگئی کنسینٹرنگ اس کے اپوزیٹ ہوگا جب آپ فور آم کو لیٹ سپوز فلیکس کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹینشن زیادہ ہو جائے گی اور لینٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی پھر آتے ہیں جی پرائیم مورز کے اور انٹاگونیسٹ مطلب ایک مسئل ہے جو کہ ایک فنکشن کیلئے ریکوائیڈ ہے جس طرح بائسپ یا بریکیلس ایک مسئل ہے جو کہ ایل بو جائن کو فلیکس کرتا ہے تو اس کو ہم پرائیم مور کہیں گے کیونکہ یہ اس یہی مسئل جو ہے ریکوائیڈ ہے فور ایٹس فرائیم فنکشن اور فلیکشن آف ایل بو جائن اور جو انٹاگونیسٹ ہوگا جو کہ وین پرائیم مورز دوئن ایٹس فنکشن ان ایٹس فلیکسن ایل بو جائن تو انٹاگونیسٹ مسئل ریلیکس ہوگا تو ایٹس فرائیم مورز پرائیم مورز پرفارم ایٹس فنکشن اچھا پھر ایکشن آف پیراڈاکس کی بات کی ہے تو آپ دیکھ لئے یہ ہے فیمر یہ ہے ٹیبیا یہاں پر مسئل ہوتے ہیں قوارڈیسٹ فیمورس اور یہاں پر مسئل ہوتے ہیں ہیمسٹرنگ مسئل پیچھے کی طرف لیٹس سپوز کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے اور وہ کڑا ہو رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک مسئل جو ہے قوارڈیسٹ فیمورس وہ جو ہے فنکشن کر لے اور یہ جو ہے اس کے اپوزیٹ ہونا پر اس میں جو ہے ہیلپ قوارڈیسٹ فیمورس کو ہیلپ کرے گا یہ جو ہیمسٹرنگ مسئل سے پیچھے کی طرف پرائیمورس اور انٹاغونیسٹ جو ہے وہ ایک دوسری کو ہلپ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن آف تی پیراداکس اس لئے یہاں پر کہے ہیں پرائیمورس ہلپس اپوزیٹ ایکشن بائی ایکٹیو کنٹرول لیندھنگ اگنسٹ گریویٹی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن آف پیراداکس انٹاغونیسٹ تو میں نے بتا دیا کہ ایٹس اپوزیٹ فنکشن اگر وہاں پر کنٹریکشن ہو رہی ہے تو انٹاغونیسٹ ریلیکس ہو جائے گا اگر وہاں پر ریلیکسیشن ہو رہی ہے تو انٹاغونیسٹ کنٹریکٹ ہو جائے گا سیمپل اگزامپل یہ ہے کہ بائیسپ پرائیمور ہے ایل بو جائنٹ کو فلیکس کرتا ہے تو ٹرائیسپ جو ہے وہ اس کا انٹاغونیسٹ ہے اچھا فکسیٹرز وہ مسئلز ہوتے ہیں لیٹس اپوز ہمارے پاس ہوتا ہے ایک شولڈر جائنٹ ایک ہوتا ہے جو فنگرز میں جائنٹ سے تو اس طرح جب ہم فنگرز کو موف کرتے ہیں تو جو ان ریکوائیڈ مومنٹ ہے وہ شولڈر جائنٹ پہ جو مسل کے شولڈر جائنٹ پہ کوئی مومنٹ نہ ہو اور فنگر کو ہم صحیح سے موف کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں فگزیٹر مسل تو شولڈر جائنٹ پہ جو ٹریپیزیس ہے اور ڈیلٹائیڈ ہے وہ فگزیٹر مسل ہے اچھا پھر سائنرڈیسٹ کے بات کی ہے تو سائنرڈیسٹ جس طرح ہم نے ایکشن پر اڈاکس میں کہا تھا کہ جب ٹو آر مور دین ٹو مسل جو ہے وہ ایک ہی فنگشن کرتے جس طرح فسٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہاں کے جو مسلز ہے ریسٹ اور ہینڈ کے وہ تو فلیکس ہو جاتے ہیں پر ساتھ میں یہ جو ایکسٹینسرز مسل ہے وہ بھی ہلپ کرتے ہیں بائی ریلیکسیشن تو وہ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں اور یہ جو مسلز ہے وہ فلیکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کو ہم کہہیں گے سائنرڈیسٹ پھر یہ بھی کہا ہے اچھا اس کے ساتھ ہمارا چپٹر ختم ہو جاتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی بات ہے یہاں پہ لکھی ہے کلینکل این آٹمی میں کہ جب ہم مسل کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کا ہیپرٹراپی ہوگی اگر کم یوز کرتے ہیں تو ایٹراپی ہوگی ہائپر پلیز یا ہوگا جب مسلز میں فائبرز کی تعداد زیادہ ہوگی تو مایسٹین اگریس کا آپ کو بتانا ہونا چاہیے یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس میں جو نیورو ٹاسمیٹرز کے ریسپٹرز ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں پوائنٹس تو ریمیبر کو آپ نے ایک لوگ دینا ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہمارا چپٹر ختم ہو جائے گا اب آتے ہیں سمری کی طرف سمری میں پہلے جو ہے انہوں نے مسل بتایتا کہ ایک اٹرکٹیل ٹیشو ہے جو کہ ایک اٹرکشن میں ہلپ کرتی ہے پھر اس کے تری ٹیپس کا بتایتا کہ ایک سکیلیٹل ہے سموث ہے ایک ہارٹ ہے آپ کو ان تینوں مسلز کی جگہ کا پاتا ہونا چاہے ایک سکیلیٹل مسلو ہے جو بونز کی ساتھ اٹیچ ہے سموث مسل جو کہ جی ایٹی ہے اور یورینیٹریکٹ وہاں پہ پر پریزنٹ ہے ہارٹ مسل کارڈیاک مسل جو کہ ہارٹ میں پریزنٹ ہے پھر ایک ٹیپس پہ ایک ٹیبل تھا میں نے کہا تھا کہ وہ جو ٹیبل ہے وہ اپنے مسٹ دیکھنا ہے اور کمپیریزن بیٹوین دیس تری مسلز آپ نے یاد رکھنی ہے اور جو مین پوائنٹس تھے وہ اپنے اس سے اٹھانی ہے پھر ایم سی کیوز اینڈ فور آسپیس پھر جو تھا پارٹس آف مسل تھا کہ مسل کے ٹو اینڈز ہوتے ہیں کو ریجن ایک انزرشن پھر تھا اور جو ٹو پارٹس ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فلیشی پارٹ جو کنٹرکٹائل پارٹ یا بیلی پارٹ اور ایک فائبرس پارٹ جو کہ بون کے ساتھ ملتا ہے جس کو ہم ٹینڈن کہتے ہیں یا اپنیوروسس کہتے ہیں پھر سٹرکچر آف تا سٹریٹر مسل تھا تو ایک کنٹرکٹائل ٹیشو ہوتی ہے ایک سپورٹنگ ٹیشو ہوتی ہے سپورٹنگ ٹیشو تو وہ ہوتی کہ ایک مسل فائبر کی جو ایک دوسری کے ساتھ جب ملتے ہیں اور ایک فیسکولائی بناتے ہیں وہی فیسکولائی ایک دوسری کے ساتھ مسل بندل بناتے ہیں تو جو ایچ مسل فائبر تھا اس کے آوٹر کورنگ کو ہم انڈو نیزیم کہیں گے جو فیسکولائی کے آوٹر کورنگ کو ہم کہیں گے پیری میزیم اور جو مرسل بندل کا آوٹر کورنگ اس کو ہم اپی میزیم کہیں گے اپی میزیم پیری میزیم انڈو میزیم اور کنٹرکٹائل ٹیشو ہوتی کہ میں نے بتا دیا تھا مایو فیبرل ایک بنایا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے مایو فیبرل سے ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہیں تو مسل فائبر بناتے ہیں مسل فائبر فیسیکولائی بناتے ہیں اور پھر وہی فیسیکولائی ایک دوسری کے ساتھ بندل مسل بندل بناتے ہیں تو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکس طورہ کرتے ہیں کہ یہ جو الٹرنیٹ لائٹ انڈارک بینڈز ہوتے جس کو ہم سٹریائشنز کہتے ہیں کہ جہاں پر مایوسین فیلیمنٹ پریزن نہیں ہوگا اس کو ہم آئی بینڈ کہیں گے آر آئی 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 بینڈ اور جہاں پہ میسوین فیلیمنٹس پریزن ہوں گے اس کو ہم ڈارک بینڈ کہیں گے اور ان آئیسو ٹروپک بینڈ اچھا جو یہ جگہ ہے اس کو ہم کہیں گے اچ زون کہیں گے اور یہ جو جگہ ہے اس کو ہم کہیں گے زیڈ لائن اور بیٹوین دے ٹو زیڈ لائن جو ریجن ہے اس کو ہم سارکو میر کہیں گے تو سارکو میر کا آپ کو پتا چل گیا زیڈ لائن کا پتا چل گیا آئی بینڈ اور اے بینڈ کا اور اچ زون کا پتہ چل گیا اچھا تو یہ جو سٹرائشنز ہے یہ سکیلٹرلہ مثل میں پریزنٹ ہوگی سموتھ مثل میں اس طرح نہیں ہوگی اور تھوڑا تھوڑا جو ہے کارڈی ایک مثل میں پریزنٹ ہوگی پھر ٹائپ ایپس آئی فائبرز کا بتایا تھا کہ ٹو ٹائپس آئی فائبرز ہوتے ہیں سلو فائبرز ہوتے ہیں اور فاسٹ فائبرز ہوتے ہیں جو سلو ہوتے ہیں اس کو ہم ریڈ بھی کہتے ہیں اور اس میں SSS کم ہوگا MTSS یہ مطلب اس کی سائز کم ہوگی جو Nerves Supply کے سائز ہے وہ بھی کم ہوگئے سارکوپلازمی روٹی کولم بھی کم ہوگا اس میں چوٹا ہوگا اور MBM اس میں زیادہ ہوگا مطلب اس میں Mitochondria زیادہ ہوں گی اس میں Mayglobin زیادہ ہوگا اور اس میں Blood Supply زیادہ ہوگا اس کی اwurf تھی Gastrocnemias تا اور Glotess Flex اور جو Must функ С جو Phamba تا اسی نیوہ اس کی اریق زیادہ ہوگی اور ایم بی ایم جو ہے وہ کم ہوگی اچھا اس کے بعد ہے فیسکولر ارکیٹیکچر آف دی مسل تو فیسکولائی کس طرح آرینج ہے وہ پیرل آرینج ہے یا ابلیگلی آرینج ہے یا سپائرلی آرینج ہے تو پیرل فیسکولائی جس میں فیسکولائی جو ہے وہ بلکل پیرل آرینج ہو تو اس کے چار ٹائپس تھے کوارڈیلیٹر تھا سٹریپ لائک تھا سٹریپ لائک ویٹنڈینیس انزرشن تھا اور فیسی فارم تھا کوارڈیلیٹر جس طرح ہماری پاس تھا تائرو ہائیت تھا سٹریپ لائک جس طرح ہماری پاس ساتوریس تھا اور سٹریپ لائک ویٹنڈینیس انزرشن جس طرح ہماری پاس ریکٹس ابڈومیس تھا فیسی فارم جس طرح ہماری پاس بائسپ اور ڈائگست رکتا پیر جو ہے ابلیگ فیسکولائی اس کے فردہ تیب سے یونی پینٹ بائی پینٹ ملٹی پینٹ ٹرائنگولر انسر کمپینٹ تو ٹرائنگولر ہمارے پاس ایک ٹیمپوریلس مسل تھا اور ایک تھا ایڈکٹر لانگس مسل اچھا اور یونی پینٹ تھا ہمارے پاس پالمر انٹروشیہی تھی اور اس کے ساتھ تھا ایف پی ایل فلیکزر پولیسس لانگس پھر تھا بائی پینٹ ہمارے پاس دارسل انٹروشیہی تھا اور اس کے ساتھ تھا ریکٹس فیمورس یہ ایکزامبرز آپ کو یاد رکھنے ہوں گی پھر تھا ملٹی پینٹ تو وہ تھا سبس کے پولیرس مسل تھا اور ڈیلٹائٹ کے ایک رومیل فائبرز تھے مطلب ڈیلٹائٹ مسل کے جو ایک رومیل انٹ کی طرف جو فائبرز ہے ایک رومیل انٹ جو ہے وہ ایک رومیل پروسس ایک سکیپولا کا ایک پروسس ہے تو اس طرف جو فائبرز تھے وہ بھی ملٹی پینٹ ہے اور سبس کے پولیرس مسل جو کس کے پولیرس مسل جو کس کے پولیرس کی نیشے ہیں یا سکیپولا کے انٹیریر ہے سرکمپینیٹ جو سائلنڈریکل ہے جس طرح ٹی بی ایلس انٹیریر ہے سپائرل آٹویسٹڈ فیسکولائی پیکٹوریلیس میجر میں تھا اور لیٹس مزڈارسائی میں تھا اور ٹرپیزیس میں تھا کروشی ایٹ مسل وہ تھے جس میں فائبر کرس کروس رینج ہو جس طرح ایم ایس ای تھا ایم ایس ای مطلب میسیٹر تھا سٹر نوکلیڈو مستائیڈ تھا اور ایڈ اور ایڈکٹر بینگنس تھا نیم اچھا پھر یہ تھا کہ مسل کو ہم کس طرح نیم کرتے ہیں اس کے شیپ کے والے سے کہ اگر وہ ٹرائنگولر ہے تو ڈیلٹائیڈ اگر وہ سپیریکل ہے تو اس کو ٹیریز کہیں گے اس طرح پھر سائز گو لیند میں زیادہ ہے یا کم ہے پھر نمبر آف ہیڈز اس کی ٹو ہیڈز ہے تو بائی سیپ اس کی تری ہیڈز ہے تو ٹرائی سیپ پھر اٹیشمنٹ سٹرنوکلیڈو مسٹرائیڈ جس طرح ہے کہ اسٹرنم پہ بھی اٹیش ہے کلیویکل پہ بھی اٹیش ہے اور مسٹرائیڈ پروسس آف تی سکل پہ بھی اٹیش ہے پھر ڈیپ تا سپرفیشل ہوگا جو سکن کی قریب ہوگا اور ڈیپ پروفندس ہوگا جو ڈیپ ہوگا پوزیشن کی بات کی کہ انٹیئر تھا یا پوسٹیئر تھا یا میڈیل تھا جس طرح ٹی بیلس انٹیئر ہے تو وہ انٹیئر لیا رینج ہے ٹی بیلس پوسٹیئر ہے تو وہ پوسٹیئر لیا رینج ہے اس طرح سٹریکچر کی بات تھی کہ ہاف مسل اور ہاف ٹینڈن ہے تو اس کو ہم سیمی ٹینڈانوسس کہیں گے ایکشن کی بات تھی کہ وہ فلیکشن کرتا ہے ایکسٹینشن کرتا ہے ابڈکشن کرتا ہے تو اس کے حوالے سے اس فنکشن کے حوالے سے نیمز بھی اسی طرح دیا گئے ہیں مسلز کو پھر نف سپلائی بھی آپ تسکلٹر مسل تھا نرف سپلائی میں جو ہے موٹر سپلائی سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور سنسری فورٹی ہوتی ہے موٹر میں جو ہے لارج الفا ایفرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرا فیوزل مسل فائبر کو سپلائی کرتے ہیں اور اسمال جو ہے گیما ایفرینٹس ہوتے ہیں جو کہ انٹرا فیوزل کو سپلائی کرتے ہیں پھر سنسری کا بتایا تھا کہ وہ فورٹی پرسنٹ ہے اور پھر بتایا تھا کہ آٹونامک سا سپلائی ہوتی ہے جو مسلز کے جو ویسلز ہیں ان کو اچھا پھر سموت مسلز بتایتا ہے کہ اگر وہ یونیٹری ہے جس کے اس میں ساری مسل فائبر ایک دوسری کے ساتھ اٹیج ہے جس طرح سمائل انڈسٹائن ہے یا وہ ایک دوسری سے جدہ جدہ ہے جس طرح ڈیکٹرز ڈیفیرنس ہے تو جہاں پر ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہے اٹیج ہے تو اس کو ایک ہی سپلائی ہوگی اور اگر ایک دوسری کے ساتھ اٹیج نہیں ہے اور ایک دوسری سے الگ الگ ہے تو ہر مسل فائبر کو پھر آلکس اپلائی ہوگا کارڈیاک مسل کا بتا کہ پیرا سمپتہرک اور سمپتہرک سٹیملیشن ہوتی اسٹی میں سمپتہرک سٹیمولیشن کارڈیاک مسل کے فنگشن کو زیادہ کرتی ہے اور پیرا سمپتہرک سٹیملیشن کارڈیاک مسل کے فنگشن کو کم کرتی ہے ایکشنزافتی مسلز تھے تو آئیسومیٹرک انٹرکشن جس میں لیند سام ہوگی میٹرک مین لیند ٹونک مین ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور لینڈ زیادہ ہو جائے گی کنسنٹرک ہو تو جس میں لینڈ کم ہو جائے گی اور ٹینشن زیادہ ہو جائے گی پرائیم مورز ہوتے ہیں جو کہ ایک سپیسیفک فنکشن کیلئے ریکوائیڈ ہوتے ہیں جس طرح بریکیئیلس اور بائیسیپ ہے وہ فلیکشن کرتے ہیں لگو جانٹ کے انٹاگونیسٹ it will help the پرائیم مورز بائی doing its function opposite to the پرائیم مور مطلب اگر بریکیئیلس کنٹرکشن کر رہا ہے تو جو ٹرائیسیپ ہے opposite side پہ وہ ریلیکس ہو جائے گا to help the بریکیئیلس مسل or bicep brachiae to perform its function انرجسٹ مسل ہوتے جس پہ ہم جب ہم two or more muscles ایک ہی فنکشن پر فارم کرتے تو اس کو ہم انرجسٹ کہیں گے جس طرح جب ہم ٹائٹ فیسٹ بناتے ہیں تو اس میں جو ہے فلیکزرز اور ایکسٹنسر دونوں مسلز جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں اچھا پھر action of the paradox کی بات کی تھی action of the paradox ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ primary prime more ایک فنکشن کرتے ہیں اور antagonist اس کے opposite movement کرتے ہیں تو ایک motion جو ہے پر فارم ہو جاتا ہے پرواز دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ prime more اور antagonist ایک ساتھ جو ہے موو کرتے ہیں اور ایک فنکشن جو ہے یا ایک movement پر فارم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بندہ sitting position سے کڑا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اس کی کوارڈیسپ فیمورس اور ہیمسٹرنگ مسل وہ جو ہے ایک ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور بندہ کڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایکشن آف تی پیرڈاکس کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا چپٹر ختم ہو جاتا ہے یوز کومنٹ سیکشن فور دی انی کوائیری اور سجیشن اور فیڈبیک اور لاسٹ ٹیک دیکھنے کے لئے شکریہ نیکسٹ چپٹر ملتے ہیں تو تک کیلئے اللہ